اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ پاکستان میں ہونے والے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ پاکستان کی ریاست کیا فیصلے کر رہی ہے اور کیوں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں آج کل ایک خبر جو ہے وہ زیر بحث ہے ہم مختلف تجزیات ان کے اوپر سن رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات سے ہے اور اس کے اندر اسرائیل کی موجودگی ہی تو ایک ٹویسٹ ہے آپ کے علمے ہیں کہ یو اے ای بہرین آلڑی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور اسی پوری صورتحال میں مغربی ممالک سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کو بھی اس میں گھسیتنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اسی لیے ایک خاص گروپ ہے لوگوں کا جنہیں پاکستان میں کھڑا کیا گیا ہے یہ پروپیگنڈا ڈیزائن کرنے کے لیے کہ پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عرب ممالک اور ان کے مقابلے میں ایک اور چیز عجم ممالک کی سٹوری کیا ہے یعنی ان کی ہسٹری کیا ہے اور اسی ہسٹری کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں کہاں مختلف غیر مسلموں نے فائدہ اٹھایا اس ڈیفرنس کا اس تفریق کا اور اگر ہم پچھلے سو ڈیٹھ سو سال کی تاریخ کو دیکھیں جس میں عثمانیہ خلافت ختم ہوئی اور باقی عدوار شروع ہوئے اور مغرب کا انفلونس آیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فکری طور پہ اور معاشی طور پہ اور دیگر چیزوں میں غلام بنایا گیا تو ہمیں کہانی سمجھ آئے گی کہ عرب اور عجم کی تفریق کو انہوں نے کس طرح یوز کیا سو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلے عرب اور عجم کی جو تاریخ ہے چھوٹی سی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور میری جو کل کی ویڈیو ہے اس میں میں واضح کروں گا کہ کس طرح پچھلے سو ڈیٹھ سو سال میں عرب اور عجم کے ساتھ مغربی ممالک نے مختلف ڈبلومیٹک انداز میں گیم کھیلی اور توڑ کے رکھ دیا اسلامی ایک تشخص کو سو عرب اور عجم کی تاریخ مختصرن میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں عرب اور عجم کا لفظ عربی زبان میں شروع سے موجود ہے ایک وقت تھا کہ لفظ عجمی اس فرد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو فورنر ہوتا تھا جس طرح کہ میں پاکستانی ہوں اور اگر کوئی پاکستانی نہیں ہوگا تو وہ فورنر ہوگا اسی طرح جو عربی نہیں ہوتا تھا وہ عجمی ہوتا تھا یعنی وہ فورنر ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبت الودا میں خصوصاً یہ بات کہی کہ کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں پس تقوی یعنی آپ عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں اور عربی بولتے ہیں اور آپ عرب کی زمین پہ نہیں پیدا ہوئے اور آپ عربی نہیں بولتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ انفرادی اور اجتماعی دور پہ کس کردار کے مالک ہیں کتے پرہیزگار اور پاکیزہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پہ خلافت راشتہ کے دور پہ منو انکام کیا گیا عربی اور عجمی کے فرق کو بالکل قائم نہیں رکھا گیا اسلامی تاریخ کے دوسرے دور جسے بنو امیہ کا دور کہتے ہیں یا امیہ کیالفائٹ کا دور کہتے ہیں اس دور میں عربی فاتحین جو ہیں وہ سمجھنے لگے کہ اصل میں عرب ہی ہیں جو سب سے انچے ہیں اور آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ بنو امیہ کے دور میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئیں سو بنو امیہ کے دور میں پہلی جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وراست میں خلافت کا کانسپ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کیا گیا جو کہ اسلام کا حصہ قطن نہیں تھا بنو امیہ کے دور میں دوسری چیز یہ ہوئی کہ سماج کو معاشرے کو چار کیٹگریز میں تقسیم کیا گیا پہلی کیٹگری عربی مسلمان دوسری کیٹگری مسلمان بٹ نان عربی تیسری کیٹگری نان مسلم اور چوتھی کیٹگری تھی وہ غلاموں کی تھی تو آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بنو امیہ کے دور میں عجمی کو سوسائٹی کے اندر سیکنڈ کیٹگری یعنی مسلم بٹ نان عرب کی حصیت دی گئی بنو امیہ کے دور میں تیسری چیز یہ ہوئی کہ لفظ عجمی جو ہے اس کا استعمال ایز ای فارنر نہیں بلکہ ایز این انپرڈ ایلیٹریٹ یا گنگے کا جب ہم سنتے ہیں نا کہ جی عجمی کا مطلب گنگا ہے تو یہ تاثب زیادہ لفظ عجمی کا استعمال بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا اچھا بنو امیہ کے دور میں ایسا کیوں ہوا بہت سی وجوہات ہو سکتے لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فارس جو ہے ایران پرشیا اس کی ایک طویل تاریخ تھی اور اس تاریخ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان کا کلچر جو ہے یعنی ایران کا کلچر صرف ایران نہیں بلکہ ایران سے جڑے ہوئے مختلف علاقے ایون ترکی آزربائیجان تک افغانستان کے اندر ایرانی کلچر جو تھا اس کا انفلونس تھا اور فارسی زبان جو تھی اس کو بہت اہمیت حاصل تھی تو بنو امیہ کے دور میں یہ کوشش کی گئی کہ عربی کو سرکاری یعنی سلطنت کی زبان کہا گیا اور اس کو رائچ کیا گیا اور فارسی زبان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو عربی اور عجمی کا جو فرق تھا اور عربی اور عجمی کے درمیان جو تفریق تھی وہ یہاں سے شروع ہو گئی یقینا بہت سے مسلمان ایسے تھے جو عربی نہیں تھے تو ان کے دلوں میں یقینا ایک بیچینی کی کیفیت پیدا ہوئی پھر تیسرا خلافت کا دور شروع ہوا اور یہ دور تھا خلافت اباسیہ کا دور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ خلافت اباسیہ کے دور کا آغاز کرنے والے جو تھے وہ عربی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی میں سے تھے حضرت ابو طالب کی فیملی میں سے تھے خلافت اباسیہ کے دور میں عجمی جو تھے وہ بیراکریسی کا سیول سٹرکچر کا حصہ بن گئے اور بنیادی طور پہ خلافت اباسیہ نے اس چیز کو جو بنو امیہ نے پیدا کی تھی کہ عرب کی آئیڈنٹیٹی کو سپیریئر بنا دیا تھا اس سپریورٹی کو ختم کر کے نیوٹرلائز کیا اور عجمی مسلمانوں کو جگہ دی اپنے پورا سٹرکچر کے اندر پولٹیکل سٹرکچر کے اندر ایڈمنیسٹریٹیو سٹرکچر کے اندر خلافت اباسیہ کا دور جسے گولڈن ایج آف اسلام بھی کہا جاتا ہے یہ وہ دور تھا جس میں بنیادی طور پہ سائنس کلچر اور جو برابری اور اسلام کے جو نظریات تھے ایکویلٹی کے ان کا رواج ڈالا گیا ان کو ترویج دی گئی خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی خلافت اباسیہ کے زوال کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی خلافت نظر آئیں مملوک، سلزوک، فاطمید، ایوبیز وغیرہ لیکن درحقیقہ دوبارہ جو چوتھی خلافت اسلامی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ خلافت عثمانیہ ہیں خلافت عثمانیہ اگین وہ خلافت ہے جس میں عجمی ڈومننس ہمیں نظر آتی ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد خلافت اباسیہ اور خلافت عثمانیہ میں ہمیں عجمی ڈومننس نظر آتی ہے عجمی ڈومننس کا مطلب ہے کہ عجمی جو ہیں وہ بیروکریٹک سٹرکچر، ایڈمنیسٹریٹیف سٹرکچر اور ڈیسیجنل جو نظام تھا اس میں ان کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی لیکن انہوں نے ایسا قطن نہیں کیا کہ انہوں نے ایربز کو جگہ نہیں تھی اب تک ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں عربی اور عجمی اختلاف جو ہے اس نے زور پکڑا خلافت عباسی اور خلافت عثمانیہ میں اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مغربی طاقتوں نے اس اختلاف کو ہمیشہ انکیش کروایا آپ پچھلے سو ڈیٹھ سو سال کی تاریخ دیکھئے جب بریڈش امپیریلزم دنیا میں پھیل رہا تھا تو کیا کیا گیا کہ انہوں نے عجمی طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے عرب کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے السعود فیملی کی السعود فیملی وہ فیملی ہے جو اس وقت سعودی عربیہ پہ قابض ہے قابض کہلیں یا آپ کہلیں کہ اس کے حاکم ہیں السعود فیملی کو سپورٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عجم ڈومیننس کی خلافت عثمانیہ کو کسی طرح بریک کیا جائے اور وہ بریک ہو گئی لیکن آج عرب اور عجم کا یہ اختلاف قائم ہے اور آج اسرائیل دوبارہ اس ہی کھیل کو کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور عربیوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ کو ہم سپورٹ کریں گے ورنہ عجمی آپ کو لے جائیں گے اور وہ عجمی کون ہیں وہ ترکی ہے وہ ایران ہے اور پاکستان کے اوپر بھی یہی زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں ورنہ یہ عجمیوں کے ساتھ ہوگا اور یہاں پہ تمام پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے ہم عربی نہیں ہیں ہم عجمی ہیں ہم سب پہلے مسلمان ہیں لیکن اگر آپ عربی اور عجمی کی تقسیم کریں گے تو ہم عجمی ہیں ہم عربی نہیں ہیں اسی وجہ سے سعودی عرب کی بھرپور کوشش ہے کہ کچھ عجمی ممالک کو اپنے ساتھ کیا جائے اور وہ ساتھ کرنے کی وجہ نظریاتی نہیں ہے وہ ساتھ کرنے کی وجہ ایک معاشی غلامی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اختیار ہے کہ ہم کمزور قوموں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے میں اب اگلے اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ عربی عجمی اختلاف پچھلے سو ڈیٹھ سو سال میں کس طرح یوز ہوتا رہا اور آج یہ اختلاف کہاں تک پہنچ چکا ہے اور آنے والے دور میں کیا چیزیں متوقع ہیں اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ